ہلے سٹوڈینٹس آئیم منود سونکر آئی ویلکم یوں تو دا بائی جوز اگزام پریپ دا موسٹ کمپریہنسیو پروپریشن اپ فر آل اگزامینیشن آج جو سیشن ہے اس میں ہم پرچند سوالوں کے ساتھ جنگ کریں گے یعنی کی پچاس ایسے قویشنز جن کے آنے کی سمبھاونا سب سے جادہ رہتی ہے یعنی موسٹ ایمپورٹنٹ قویشنز ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آج کے اس سیشن میں تو جس بھی سوشل میڈیا کے پلیٹفارم پر آپ کا استطف ہے آپ کا existence ہے جب وہاں پر بتا دیجئے کہ ہماری یہ کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے جس سے کہ جیادہ سے جیادہ سٹوڈینٹس جو ہیں وہ ہمارے اس کلاس کو آٹینڈ کریں ٹھیک ہے تو تاکہ جتنے جیادہ ویورشپ ہمیں ملتی ہے اسی حساب سے پھر ہم نیکسٹ جو ہے سیشن ڈیولپ کرتے ہیں چلیے تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سوال سے very good afternoon everybody سب سے پہلا سوال بہت آسان ہے the relative deprivation approach سب لوگوں پتا ہے یہ ضرور بتائیے گا مجھے ساتھ نے کہ relative deprivation approach جو ہے وہ دیا کس نے تھا پہلی بار ٹھیک ساپیکش ونچن درستی کون کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے مگر کس نے discuss کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتا دیجئے کیونکہ یہ آسان ہے سوال relative deprivation approach کیا ہوتا ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو poverty پڑھایا اس میں میں نے آپ لوگوں کو absolute poverty پڑھایا تھا دوسرا میں نے relative poverty پڑھایا تھا ٹھیک ہے تو اس سے جڑا ہوا یہ concept ہے یعنی اگر آپ نے اس کو بھی اچھے سے پڑھایا ہے تو آپ اس کا answer جو ہے وہ دے سکتے ہیں آسانی سے تو اس کا answer آپ لوگوں نے بالکل صحیح دیا ہے ٹھیک assess the deprivation of a section of population as compared to other جب ہم اپنی دوسروں کے ساتھ تلنا کر کے اپنے آپ کو ونچت محسوس کرتے ہیں تلنا کر کے مطلب ہم اتنے ونچت نہیں ہے چیزوں سے ہمارے پاس گاڑی ہے گوڑا ہے کپڑا ہے رہنے کے لیے گھر ہے ٹھیک ہے کھانے کے لیے اچھا کھانا ہے ہم افورٹ کر سکتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس بی ایم ڈبلو ہے تو ہم اپنے آپ کو ونچت محسوس کرتے ہیں ہم سپنا دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار کاش ہمارے پاس بھی بی ایم ڈبلو ہوتی اور پھر ہم لوگوں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار بہت دریب ہوں یار میں کیوں کیوں کہ ہمارے پاس بی ایم ڈبلو نہیں سامنے والے کے پاس بی ایم ڈبلو سامنے والے بھی یہاں پتہ نہیں کیا کرتے کیسے کماتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ریلیٹیو ڈیپریویشن اپروڈ سب سے پہلی بار ہر بار ہر بار آئیمل نے ڈسکس کیا ایسی ریفرنس گروپ کے ٹرم میں اس کے بعد اسے موڈیفائی کیا سیمیل سٹوفر نے ٹھیک ہے اس کے سیمیل سٹوفر کے بعد روبرٹ کے مٹن آئے انہوں نے بھی اسے ڈسکس کی یاد رکھئے گا تینوں کو ہاں آئی فون تو آج کل بھئی سبھی کے پاس ہمیں لگ میرے پاس نہیں ہے لیکن ہاں لگ بھگ آلماسٹ سبھی کے پاس آئی فون ہوتا ہے پوشن نمبر ٹو کس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے لوک نگریے ساتھیتا سمپل سوال ہے لوک نگریے ساتھیتا کی افضانہ کس نے پرتیپادیت کی ہے فوک اربن کانٹینم کا کانسپ کس نے دیا ہے سمپل سوال ہے جلدی سے آنسر کر دو پندرہ سیکنڈ میں آنسر کر دو بہت اچھا رہے گا ہم اس کو کٹ شوٹ کریں گے اس کا ٹائم ٹھیک ہے چلو تو اس کا صحیح آنسر ہے روبرٹ ریڈ فیلڈ option b is the correct answer ٹھیک ہے روبرٹ ریڈ فیلڈ ٹھیک چلے پوشن نمبر تھری پہ آتے ہیں in which year the phase of the reproductive and child health care project was initiated in India کس ورش بھارت میں پرجنان اور بال سواست پریوجنا کا پہلا چرن پرارمب کیا گیا تھا آرمب ہے پرچند جلی سے آئیے کب آرمب کیا گیا تھا کب آرمب کیا گیا تھا یہ آرمب کیا گیا تھا 1997 کو میں نے پڑھایا ہے پہلا پوچھا ہے نا میں نے first the very first پہلا پہلا پیار ٹھیک ہے پہلا پہلی ہر چیز اپنے آپ نے unique ہوتی ہے پہلی گالی پہلا موبائل پہلی گل فرینڈ پہلا بوائی فرینڈ ٹھیک ہے چلیے question number four the precondition to qualify a sample as a random bond is random sample کے definition اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگی تو آپ اس کا انصر کر پائیں یاد چک ایک نمونے کو یاد چک کے روپ میں ارتا پرات کرنے کے لیے کون سی پورو شرطوں کا پالن کرنا ہوتا ہے سوڑی جلدی سے simple سوال ہے ٹھیک ہے random sampling سے ہے سب لوگوں کو پتہ ہے اس کا انصر ٹھیک کو ایک بار لائک کرو پڑاک سے اور شیئر کر دو ہجار ایک بار question number five who has used the term fetishism of commodities while analyzing social condition نملکت میں سے کس نے سماجک پرستیتیوں کا وشلیشن کرتے سمیں وستو کا پرتیک پرتیک اندھ بھکتی fetishism of commodity پد کا پریوگ کیا ہے آپ کا سمیں شروع ہوتا ہے جلدی بتائیں جس نے پہلے like کیا ہو دوبارہ like مت کرنا نہیں تو دوبارہ like کروگے تو پھر وہ ہمارا پہلے والا like بدل جاتا ہے سمجھ گئے لیکن شیئر کتے بار بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی مت رکھی تو Karl Marx Karl Marx نے یہ term use کیا تھا fetishism of commodities ٹھیک ہے کیونکہ اتی اتی روپ سے ہم ہر چیز کو مطلب ایک انسان کو بھی commodity کی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں بتاؤ پیار پیار نہ رہا دوست دوست نہ رہا ہم نہ کسی کے ہوئے نہ کوئی ہمارا رہا سمجھ رہے ہیں مطلب ہر چیز کو بستو سمجھنے لگ جاتے ہیں ٹھیک اگر ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی مطلب پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی آپ نوکر خرید سکتے ہیں دوست نہیں خرید سکتے ہیں پیار نہیں خرید سکتے ہیں باقی چیزیں خرید سکتے ہیں چلیے question number six which of the following is not a domestic violence بتاؤ بلکہ نیم لکھت میں سے کون سا گھرے لیو ہنسا کا روپ نہیں بتاؤ گھرے لیو ہنسا کا روپ نہیں بتاؤ گھرے لیو ہنسا کا روپ abduction نہیں ہے abduction مطلب اپرہن ٹھیک ہے اپرہن جو ہے وہ گھرے لیو ہنسا نہیں question number seven when there is an attitude of respect for cultural difference rather than condemning other people's culture it is known as جب دوسرے لوگوں کی سانسکرتی کی نندہ کرنے کی بزائی ہم جو سانسکرتی منوید ہوتے ہیں اس کے پرتی آدھر کی بھاؤنا رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آدھر کی بھاؤنا رکھ رہے ہیں ہم بل رہے ہیں سب کے بھاؤوان اچھے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کوئی بھاؤوان خراب کوئی بھاؤوان بیتار سب کی بھاؤوان اچھے ہیں سب کی سانسکرتی اچھی ہے سب کو اپنے دھرم کا پالن کرنے کی اچھا ہے یعنی سر دھرم سم بھاؤنا رکھتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں cultural relativism ٹھیک cultural relativism ایتھنو سینٹرزم غلط غلطی سے بھی نہیں کرنا آپ ٹھیک ہے ہاں cultural relativism ہے ٹھیک چلو پشن نمبر ایٹ whose view of pollution and purity as the ideological basis of hindu society is reflected in caste system پتاؤ جب آپ پویترت اور پویترت کا جو سدھانت ہے کس نے پرست کیا ہے ٹھیک ہے جلدی سے بتاؤ آپ کو پتا ہی ہے سب دیار سم پل ہے ٹھیک آپ لوگوں کا آنسر Clifford Gears ہے interpretation of culture یعنی culture کو کھون interpret کرنے کا کام کرتا ہے وہ ہے Clifford Gears اور یہ چاہ کہتے ہیں culture کی definition sign اور symbol کے روپ میں religion کی definition sign اور symbol کے روپ میں mood اور motivation کے روپ میں religious symbols کو انہوں نے بتایا ہے ٹھیک تو ایک بار دیکھ لیجیے گا definitions Clifford Gears questions دو questions آئیں گے آئیں گے ابھی سے میں بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے نوٹ کر لو پھر بعد میں بتانا کہ ہاں سر آپ نے کہا تھا ٹھیک who is said to be the founder of specialist approach of ethno methodology سرل سوال ہے سوال نرجاتی پردیتی ویجیان کے وشیش اپاغم کا سنستھاپک کسے کہا جاتا ہے بتاؤ تو جلدی سے اور cut shot کروں گا میں شیئر کرو یار تم لوگ شیئر نہیں کرتے بہت کم student دیکھتے ہیں ہمارے lecture کو ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے option b Harold Garfinkel ایتھنو میتھڈو لوجی تو ایتھنو تین شبدوں سے مل کر کے بنا ہو ہے ایک ہو ہے ایتھنو دوسرا ہے میتھڈ تیسرا ہے لوجی ایتھنو مطلب ہوتا ہے human being میتھڈ مطلب ہوتا ہے پرکریا اور لوجی مطلب ہوتا ہے to study یعنی human being اپنے روج مررہ کی سمسیہ کو آسان سوال آسان جواب آسان explanation the gender role refers to ling بھومی کا صندر بھر کسے کرتی ہے بتائیے gender role کیا ہے اس میں جلدی سے بتاؤ آسان سوال ہے سب لوگ آنسر کرو فٹا فٹ سے کلو اس کا صحیح آنسر ہے option d the role that is given to us by society بھومی کا جو سماس دوارہ ہمیں پردان کی گئی ہے چلو question number 12 پہ آجاؤ according to Robert K. Martin which path is followed by drug addict جو Robert K. Martin کے انسر جو مادک درو کے ویسن ہی بن جاتے ہیں کس پت کا انسر کرتے ہیں یعنی انہوں نے پانچ طرح کے behavior بتائے تھے نہیں بتائے میں آپ لوگ پڑھا ہے پانچ behavior اس میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ deviance نہیں ہوتا ہے وہ ہے conformist تاکہ چار طرح کے behavior انہوں نے deviant بتائے اب کون سا behavior وہ تھا جس میں drug addict رادہ اور کمل گجب which one is not the indicator of millennium development goal پڑھائیے قرآنہ question نیم لکھیت میں سے کون سا سہست رابدی ویکاس لکش کا سوچ کانک نہیں ہے کون سا نہیں ہے millennium development goal جلدی سے اس کو 10 second میں نپٹائیں گے ٹھیک ہے یہ کون سا نہیں ہے option shelter for all سب کے لیے گھر مکان بنانا جو تھا millennium development goal کا لکش نہیں تھا question number 15 پیرے بردیو theoretical perspective makes use of concept of capital which of the following is not a part of this concept ٹھیک ہے انہوں نے concept of capital بتایا تھا کون سا انہوں نے نہیں بتایا ہے یہ بتانا ہے پیرے بردیو نے سردھانتی پری پونجی کی عبدان کا پری کرتے ہیں نمل کت میں کون سا ہم کی عبدان کا بھاگ نہیں ہے یہ بتا دو جلدی سے کون سا ہم نے نہیں بتایا not اپ بتانا ہے بیٹا اس کا not اپ اپ political capital انہوں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا بچوں ٹھیک ہے political capital انہوں نے کبھی ڈسکس کیا ہے کیا economic capital ڈسکس کیا social capital ڈسکس کیا cultural capital ڈسکس کیا لیکن انہوں نے کبھی political capital ڈسکس نہیں کیا یاد رکھ نا social cultural economic تینوں طرح کے capital ڈسکس کرتے ہیں economic میں skill ہوتے ہیں social میں جو taste ہوتا ہے رہن سین کا طریقہ ہوتا ہے cultural capital میں نے سمجھایا رتیعیت آنسر ہے option c rural health mission راستری گرامین شواست mission تو ہمارا telegram group ہے telegram group جلدی سے join کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو telegram group کے لیے کیا کر نا ہوگا by juice exam prep sociology by manoj sir search کر لیجئے ابھی اور telegram group کو join کر لیجئے پکے سے کیونکہ میں وینس ڈے سے لے کر کے saturday تک لگاتار free class لے کر کیا رہا ہوں آپ لوگ کے لیے اور وشواس مانیے کہ بہت important classes ہیں بہت important topic میں discuss کر رہا ہوں اور آنے والے سمجھے میں پوری sociology revision کر آنے والا ہوں اس کے لیے بس آپ کو کیا کر کر رہا ہوں کی پورے ڈس کی ڈس unit free میں revise کرا دی ٹھیک ہے چلو question number 17 پہ آ جاؤ hebber maz analyzed crisis in four types of society hebber maz نے سماج کے چار پرکاروں میں سنکٹ کا ویسلیشن کیا ہے کون سا انہوں نے نہیں کیا یہ بتاؤ کون سا انہوں نے بھر maz تو انہوں نے کبھی feudal society نہیں discuss کیا ٹھیک ہے یاد رکھ لو ٹھیک primitive capitalist post capitalist feudal نہیں discuss کی ہے traditional انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے question number 18 whose has said that the function of religious ritual is to affirm moral superiority of the society over its individual members کس نے کہا ہے کہ دھارمک انسٹھانوں کا کار سماج کے ویکتی گت سدستیوں پر نیتک سریشتیتا کی پسٹی کرنا ہوتا ہے پتائیے تو آسان ہے سوال چل آلے بڑھتے ہیں option b is the correct answer email dark خائم نے کہا ٹھیک ہے پلکل رٹ چکا ہے آپ لوگ جتے لوگ ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو رٹ گئے ہیں سارے question which dimension of secularism stated by tn madan is not true ٹھیک tn madan کے نسان دھرم ری پیکشتہ کا کون سا آیام صحیح نہیں ہے بتائیے کون سا آیام نہیں بتائیے جلدی سے بتائیے اس cancer 19 کا فٹا فٹ سے 19 کا صحیح answer option b partial treatment of some communities by state common sense سے بھی اگر آپ کر دیتے نا تو بھی یہ صحیح ہو جاتا ہے tn madan کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ خود ہی صحیح کر سکتے ٹھیک تو partial treatment of some communities by the state مطلب state اگر کسی community کو کے ساتھ بائز رہ کر کے اسے فائدہ پہنچانے کا کوشش کرے گا چاہے وہ partially چاہے وہ fully تو وہ secular state نہیں کہہ ٹھیک ہے question number 20 پہ جاتے منچائی راج system is based on the principle of what منچائی راج پرانالی کس صدحان پر ادھار ادھار بتاؤ تو جلدی سے منچائی راج سویوستہ کس صدحان پر ادھار 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 کس principle پر بیز دی جلدی بتاؤ اس کا صحیح آنسر ہے option b democratic decentralization of administration مطلب ان لوگوں کو بھی شکتی پیدان کرو نا شکتی کا ویکنڈری کرن ہی تو ہے ٹھیک ہے لوگ تنتر کا ویکنڈری کرن ٹھیک ہے چلو question number 21 Who has refuted the Melinowski idea of functional indispensability and introduced the concept of functional alternatives نملکت میں سے کس نے Melinowski کی پرکاریاتمہ کنیوارتہ کے وچار کا خندن کیا اور پھر پرکاریاتمہ وکل کو پرستط کیا ہے Melinowski کہتے تھے کہ سماج میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وشیس سنسطھائیں ہی کام کرتی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ سماجی کرن کا کام صرف فیملی کرتی ہے فیملی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا لیکن روبرٹ کے مرٹن نے بولا اس کا صحیح آنسر کیا تھا روبرٹ کے مرٹن کیا کہتے ہیں روبرٹ کے مرٹن کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی کار جو ہے وہ اس کا alternative institute آ جاتا ہے کیسے جب husband wife دونوں ہی کام کرنے لگ گئے تو پھر crash بن گئے play schools بن گئے یعنی کیا ہوتا ہے alternative society اپنے آپ پرستط کرنے لگ جاتی ہے question number 22 پہ آ جائیے a method in which the recollection of living person دیکھئے recollection of living person are collected for the present and the archive is called where with hi جس میں جیویت ویکتیوں کی سانسمرتی برطمان تتھا پرالیت کے لیے سنگرہیت کی جاتی ہے جیسے ابھی موڈی جی موڈی جی کے بارے میں بھی recollection چل رہا ہوگا living person ہے وہ تو بھائی اس کو کیا کہتے ہیں اس کا صحیح answer ہے oral history ٹھیک موکھک ورت question number 23 who said that sociology is analogous to organism سماج ساویاب کے سمان ہے یہ قطع کس کا بتائیے ساویاب دیکھو آپ لوگ share نہیں کر رہے share کر دو ایک بار number of students بڑھاؤ تب ہی تو مزہ آئے گا تو یہ کہا تھا بھر بھرٹ سپینسر نے یاد ہے option d is the correct answer question number 24 in determining dominant caste m.n.suri نیواز has not included دیکھو not included which of the following m.n.suri نیواز نے प्रभुत्व जाती कि निर्धाराण में निमलिखित में से इसे सम्मिलित नहीं किया याद रखना जो उन्होंने dominant caste के जो बताया है कि यह यह तत्व के कारण ही dominant caste क्या लाएगा वो याद रखना ठीक है तो इस इसका सही answer है उन्होंने कभी भी linguistic domination को importance नहीं दिया है प्रभुत्व जाती के बारे में बताते हुए ठीक है ritual status high होना चीए उन्होंने कहा था economic status अच्छा होना चीए उन्होंने कहा numerical strength अच्छा होना चीए उन्होंने कहा अनुस्ठानिक प्रस्थिती होनी चीए उन्होंने कहा आर्थिक प्रस्थिती होना चीए انہوں نے کہا سنکھیا بھال انہوں نے کہا لیکن انہوں نے کبھی بھاشائی پردھانتہ پہ جوڑ نہیں دیا پیشن نمبر ٹوینٹی فائی فوکو ڈاز ناٹ سبسکرائب to which of the following statement which one of the following statement پوکو نملکت کرتنوں میں سے کس کا سمرتن نہیں کرتے ہیں دیکھیں فوکو knowledge کو power اور power کو knowledge مانتے ہیں وہ کہتے ہیں power ہی knowledge ہے knowledge ہی power ہے ٹھیک ہے نیچے دیئے گا statement میں سے کون سا فوکو نے نہیں مانا ہے وہ بتا دیتا ہے ٹھیک تو بالکل صحیح ہیں آپ لوگ option ڈی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ power is purely core سے شتہ وشد روپ سے دمنکاری ہے یہ کبھی نہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں power is diffused in a society yes power is pervasive power is embodied in regime yes ستہ وشرت ہے ستہ ویاپک ہے اور ستہ شاشن ویوستہ کی ابھی ویقتی ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ستہ دمنکاری ہو سکتی ہے ٹھیک تو who subscribe to the view that alienation is a consequence consequence of oppressive social structure نملکت میں سے یہ کس کا ویچار ہے کہ الگاؤ دمنکاری سماجک سنرچنہ کا پرینام ہے پتائیے الگاؤ دمنکاری سنرچنہ کا پرینام ہے یہ کون کہتے ہیں سب کو پتہ ہے ٹھیک option b kaal marx kaal marx کہتے ہیں ٹھیک ہے question number 27 which of the following concept given below refers to material culture changing faster than non-material culture یہ بھی بتانا کسی کو اگر نہیں معلوم ہے نا یہ concept تو مجھ سے پوچھ لے گا نیچے دی گئی اب دھان ناؤں میں سے کون اس کو سندربت کرتی ہے کہ گیر بہت ایک سنسکرتی کہ تلنا میں بہت ایک سنسکرتی جلدی پریورتے تھوٹی ہے اگر کوئی نیا student ہے نئی پتہ ہے تو یہ concept مجھ سے پوچھ لے نا میں بتا دیں گا ٹھیک ہے ابھی comment box answer کے ساتھ بتا دینا کہ مجھے نہیں آتا تو میں بتا دوں گا حالانکہ میرے سارے students کو آتا ہو گئی اس کا صحیح answer ہے cultural lag ٹھیک ہے سانسکرتک انترال وف اوکبرن کہتے ہیں کہ material culture جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان سے جو non-material culture ہوتا ہے اس سے آگے رہتا ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے اس کا answer the book the death of the family is written by the death of the family کس کے دورہ لکھی گئی ہے جو اس کے thinker ہے نا جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ industrialization industrialization کے قارن family کی death ہو جاتی ہے industrialized society میں family کی death ہو جاتی ہے کیونکہ جو family کے norms and values ہوتے ہیں وہ کمجور پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور industrialized society میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کے دور چلے جاتے ہیں اپنے گھر سے دور رہنے لگ جاتے ہیں تو یہ ڈیویڈ کوپر ہیں ٹھیک ڈیویڈ کوپر 29th when one variable is quantitative and qualitative and another variable is quantitative دو طرح کے variable ہیں ایک qualitative ہے دوسرا quantitative which measure will be used for finding co-variation between them جب ایک چر گناتمک ہے دوسرا چر ماتراتمک ہے تو ان کے بیچ سہ پریورتن گیاد کرنے کے لیے کون سا پریوگ کیا جائے گا بتائیے سب کو پتا ہے great بلکل صحیح رٹلو اس کو quantitative and qualitative variables میں جب ہم لوگ measure کرتے ہیں relationship تو ہم لوگ کیا use کرتے ہیں chi square ٹھیک ہے یا chi square ٹیک چلیے question number 30 پہ آجائیے computer which of the following is it true about arithmetic mean نم لکھت میں سے کون انک گنیتی ہے مد کے بارے میں سبتے ہیں انک گنیتی ہے مد یعنی میم کی بات ہو رہی ہے یعنی نام لوگا تو پھر آنسر پتا لگ جائے ٹھیک ہے 30 پہ جاؤ اس کا صحیح آنسر کیا ہے option A average ٹھیک یعنی اگر ہمیں نکالنا ہے 1 2 3 4 5 اس کا average اگر نکالنا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے 1 1 2 3 3 5 5 5 value 1 2 3 4 5 15 15 15 5 ٹھیک ہے چل question number 31 which one is not the part of world system analysis theory निमलिकित میں سے کونسا विश्व व्यवस्था विश्लेशन का सिधान्त का भाग नहीं है बताओ तब को पता हो गया होगा रड गया होगा सारे स्टुडेंट्स को ठीक है मैंने बताया है कि विश्व को तीन भाग में भाजित कर देता है World system analysis ठीक एक रिच और एक एकदम पूर और एक उन दोनों के बीच का उसे क्या नाम से पुकारा जाता है कौन सा इसमें जो है not one of the part ठीक है तो यह world class city जो है is not the part of world system analysis तो जो rich class होती है rich country उसे हम क्या कहते है core जो poor होता है एक दम उसे हम क्या कहते है periphery यानि यह हो गया केंद और यह हो गया परीधी और यह जो बीच का होता है इन दोनों के जहां पे rich और poor दोनों होते है इसे क्या कहते है semi पैमी पैरी फैरी और अर्ध परीधी ठीक है चलो question number 32 the 73rd amendment किससे संबंदे थे in the Indian Constitution has brought about reservation for which of the following और किससे संबंदे थे यह भी बता देना भारती समविदान में 73rd संशोधन द्वारा निम्लिकित में से किन वर्गों को अरक्षन दिया गया है बताईए yes full सही हैं आप लो good इसका अंसार है देखो both A&V women और SCST दोनों किससे संबंदे थे यह नहीं बताऊगे question number 33 पंचायती राजवस्ता से संबंदे थे question number 30 which is the term used by Giddens for comparative crisis contemporary crisis sorry contemporary crisis Giddens से अंसार समकालें संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है बताईए contemporary crisis को Giddens ने क्या कहा जल्दी से उताओ प्रचंड सवालों के साथ जंग पताओ contemporary crisis को Giddens क्या कहते है manufactured uncertainties और manufactured risk विनिर्मित अनिश्चतताएं या विनिर्मित खत्रे ठीक है इन्होंने कहा था option A is the correct answer question number 34 who among the following developed fourfold classification of social action to understand social life निमित में से किसने समाजिक जीवन को समझने के लिए समाजिक क्रियाओं का चार भाग में वर्गी करण विक्सित किया है आसान है लिकुल सही है आप लोगों का अंसर very good Max Weber ठीक है चैल ये question number 35 पे आजाईए who has observed that the unity of India is essentially a religious one ये है टिपनिक इसने किया कि भारत की एक्ता निवारे रूप से धार्मिक एक्ता है पताओ religious one कौन कहता है कि unity of India is essentially a religious one सबको पता है इसका आंसर आपके हाँ पानी गिर रहा है बारिश हो रही है great तो इसका साही आंसर है M.N.S.R.I.V.A.S. लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है मेरा गलाख खराब हो गया है question number 36 who has initiated the mode of production debate with a special reference to Indian subcontinent निमलिकित में से किसने भारती है उक महदीब में इस अंदर में उत्पादन रीती की बहस उत्पादन की प्रणाली की बहस की शुरुआत की थी बताईए कौन है वो कौन है वो कहां से वो आया उत्पादनायक इन्होंने डेबिट की शुरुआत की थी और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये explain किया है अना बहुत मतलब डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है mode of production डेबिट चलो question number 37 what kind of society results when society fails to maintain order समाज जब समाज व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाता है तो जब लोग आत्मत्या करने लग जाते हैं उसे किस प्रकार की आत्मत्या कहते बता दो जड़ा समाज की विफलता के कारण समाज मतलब जया ये आपके लिए प्रचंड सवाल नहीं हुए है कि नहीं तो इसमें लाता हूँ प्रचंड सवाल इस सटड़े को ठीक है एनॉमिक नॉमलेस्टनेस कहते हैं इसे ओर्डरलेस्टनेस या नॉमलेस्टनेस ठीक है अनियत तो इसे यवस्था हीन के हिंता के कारण या मांदंध हिंता के कारण ठीक चलो प्रचंड नमबर थैट्टीफ तो इसे यवस्था हीन के हिंता के कारण was attempted by which one of the following निमलिकित में से किसने भारत का पहला वैग्यानिक प्रजाति ये वर्गिक रंट प्रयास किया है देखो मैंने आप लोगों को वो कास्ट का ओरीजिन ओफ कास्ट पढ़ाय था ठीक है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ریشیل تھیوری آف اوریجن آف کاسٹ ٹھیک ہے وہی تھنکر ہے ٹھیک ایسے کیا جاتا ہے سوال سمجھ گئے تو کون ہے ہر بٹ رائز لے اوپشن بی is the correct answer اور میں نے آپ لوگو یہ بتایا تھا کہ یہ رائز لے کو نا ریس لے پڑھو ٹھیک ہے ریس لے ریس لے نسل وادی ریس مطلب ہوتا ہے نسل ٹھیک ہے سوالو کوشن نمبر 39 پہ آجائیے کمپیٹر جی a person is a doctor treating patients prescribing diets looking after distribution of medicine by a compounder cleanliness of clinic etc these activities of the doctor constitutes بتائیے ایک ویکٹی ڈاکٹر ہے وہ اپنے مریضوں کا اپچار کرتا ہے انہیں آہار بتاتا ہے compounder دورہ دوائیوں کا کتران تھا کلینک میں کی صفائی کا کام اتیادی دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کی یہ پرکریاں جو ہوتی ہیں کیا کہلاتی ہیں کس کو پریباشت کرتی ہیں بتائیے کون ہے وہ جلدی سے اس کا صحیح آنسر کیا ہے role set یہ اپنے role نبھا رہا ہے ایک ہی status سے جڑے ہوئے سارے role ہیں ایک status ہے doctor پھر یہ اپنے پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے یہ اپنے کلینک کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ compounder کو دیکھ رہا ہے یہ سب ایک ہی status سے جڑے ہوئے اسی لیے اسے کیا کہیں گے set کون سا set ہے role سمجھ گئے بھومکاؤں کا set سمجھ چے question number 40 which one of the following is not involved in ویبر's ideal type of bureaucracy اب بہت بار پوچھو وہ سوال ہے چلو بتاؤں ویبر کے انصار نوکر شاہی کا عادرز پراروک انہت نہیں ہے چلو صرف 10 second ملیں گے اس میں ٹھیک ہے political decision جو ہے وہ ویبر نے نہیں دیا تھا راجنیتک نیڈنے انہوں نے نہیں discuss کیا اپنے بیوروکریسی کا definition جورج ریڈزر refers to adoption of characteristics of fordism in food industry پڑھایا ہے ہم نے جورج ریڈزر اسے خاد ادیوگ میں fordism کی وشیشتہ کو سویکار کرنے کے روپ میں سندربیت کرتے ہیں بتائیے کیا ہے وہ fordism fordism کیا کہتے ہیں یہ جورج ریڈزر بتائیں آنسر ہے میکڈونالڈزم وہ fordism کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے میکڈونالڈ واد پشن نمبر 42 feminization of poverty means گریبی کے اس طریق کرن کا ارث کیا ہوتا ہے جلدی سلتائیے گریبی کے اس طریق کرن کا ارث کیا ہوتا ہے feminization of poverty کیا ہوتا ہے اس کا صحیح آنسر ہے women women's increased chance of being in poverty due to low pay and greater welfare dependency کم تنکھوا اور ادھک کلیانکاری نربھرتہ کے قارن مہیلاوں کے گریب ہونے کی سمبھاب ادھک رہتی ہے اسے feminization of poverty کہتے ہیں ٹھیک ہے question number 43 پہ آجائیے who is the author of the book crime custom in savage society بتائیے crime and custom in savage society کے لے کون ہے اور books کے جو سوال ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہونے چاہیئے میرے students کے لیکن books رٹا دیتا ہوں آپ لوگ ہے کی نہیں تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے اس کا صحیح آنسر ہے بھی میلینوز کی great پانچ بجے آج کلاس ہوگی یاد ہے نا who has stated that role is a dynamic aspect of status simple سوال ہے کس نے کہا تھا جی بھومی کا پرستیتی کا گتی شیل پہلو ہوتا ہے شلی تو ٹیلی گران گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرنا ہوگا بائی جوز اگزام پریپ سوشیلوجی بائی منوج سر اگزیکٹلی یہ لکھئے گا تو آپ کو ٹیلی گران گروپ مل جائے گا اس کو جوائن کر لو بہت فائدہ ہوگا اس کا صحیح آنسر کیا ہے آر لینٹن سی آر لینٹن ٹھیک ہے option c is the correct answer question number 44 question number 45 which type of development has displaced maximum number of person in india کس پرکار کے وکاس نے بھارت میں ادھکم سنکھیا میں ویاکتیوں کو وستحفت کرنے کا کام کیا ہے اس کے development کے قارن لوگوں کو وستحفت ہونا پڑا بھارت کے اندر اور ایک بات اور یاد رکھئے گا وینس ڈی تھرز ڈی فرائی ریزن کرانے والا ہوں تو جہدہ سے زیادہ سنکھیا میں attend کیجئے اس کلاس کو بہت فائدہ ہوگا option b ڈی 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 ایکائی کی وشیشتہ نہیں ہے simple ہے statistics کی وشیشتہ کون سا نہیں بہت simple question ہے سانکھیکی کی وشیشتہ کون سا نہیں تو abstractness objectivity ہوتی ہے اس میں concreteness ہوتی ہے مورتتہ نہیں ہوتی ہے یاد ڈی question number 47 who was concerned in his methodology with the way in which people grasp the consciousness of others دوسرا بندہ کس طرح سے محسوس کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں first person point of view experience first person consciousness while they live within their own stream of consciousness کس کا اپنی پدھتی میں جس طرح سے لوگ دوسروں کی چیتنا کو سمجھتے ہیں تب چیتنا کی اپنی ہی دھارہ میں رہتے ہیں لیکن دوسرے کو کیسا فیل ہو رہا ہے دوسرا کیسا فیل کر رہا ہے اس کو اپنے چیتنا کے دورہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کیا کہا جاتا ہے اور کس نے وہ عبدان دی ہے دوسرے الفریڈ سوز نے اس طرح سے فینومن لوجی کو ڈیفائن کیا ہے یاد رکھئے فینومن لوجی الفریڈ سوز پشن نمبر 48 what is research design شود ابھی کلپ یعنی research design کیا ہوتا ہے بتائیے what is research design شود ابھی کلپ کیا ہوتا ہے کئی بار یہ word جو ہے وہ explain کر چکا ہوں کیا کرتے research design research design کیا ہے framework ہے اس کیا کرنے کے لئے data collection اور analysis کرنے کے لئے ٹھیک ہے آقڑوں کا سنکلن آقڑوں کا visualization اور آقڑوں کی روپ ریکھا ٹھیک ہے روپ ریکھا ہوتا ہے research design تو یاد رکھنا کئی بار سوال گھما پھرا کیسے پوچھ لے گا one two three بھئیہ ان تین چیزوں سے سمبند ہے one two three پوچھ لے گا بھئیہ کہ اس سے سمبند نہیں ہے research design سمجھ گئے چوتھا کچھ اور ڈال دے گا پوچھ پوچھ نمبر 49 a study design involving collection of data at one particular point of time is known as ایک وشیش سمیہ پر data سنگ رہے کو شامل کرنے والی ایک ادھیان design ادھیان کو نمی روپوں میں جانا جاتا ہے دیکھ on and average کرشی ویوستہ میں گرمی میں الگ data collect کرنا پڑے گا سردی میں الگ data collect کرنا پڑے گا سمر سیزن میں ونٹر سیزن میں اور رین فال سیزن میں اس طرح سے ہمیں تین وں سیزن میں الگ الگ data collect کرنا ہوتا ہے اس طرح کے study کو ہم لوگ cross sectional study کہتے ہیں پار انبھاگی ادھیت کہتے ہیں آج کا آخری سوال پشن نمبر 50 when an is inhabited largely or exclusively by person of single ethnic or religious group is called as جب کسی ملین وستی میں مکھیت انن روپ سے ایک نرجاتی یا سمہو کے لوگ رہتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے بتاؤ کیا کہتے اتنے آسان سوال تھے اسے کیا کہتے ہیں گھٹو اسے گلڈ بھی کہتے ہیں اسے ethnic concentration بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو جگی جھوپڑی گھٹو ٹھیک گلڈ بھی کہہ سکتے ہیں اسے ethnic concentration بھی کہتے ہیں اسے چلو اب جرہ جلدی سے اپنا اپنی سکور بتا دو جاہ کے 43 آئے ہیں کاجل کے 42 آئے ہیں انچل کے 45 کامل کے 46 گارگی 48 دیپ مالا 46 کاجل لکشمی 47 سینی 42 42 کریتی 50 کاجل 42 تنزیلا 40 تاکشی 46 کریشنا 39 کاجل لکشمی 47 47 نیدھی 48 50 کرن 39 ڈوال سنگ 54 چاہ ہے جلدی سب لوگ بتا رہے ہیں تو خل نہیں پا رہا آم ٹیک ہے انچل 45 ٹیک 46 بھیر پرطاب 48 بہت کام ہے بیٹا مہیند کرو نیدھی 47 بنتی 49 آدھی 43 بھال سنگھ 44 شردہ 45 ہندو 48 سندھیا 46 پیراٹ 45 تونی 40 راز لکھنی 47 جائے 50 ٹھیک ہے چلیے all the best thank you very much bye bye آپ لوگوں کو بہت ساری شب کامنا ہے کیونکہ سب لوگوں کے 40 کے اوپر ہیں ٹھیک next time real میں آپ لوگوں کو پرچند سوال دیکھنے کے لیے ملیں گے ٹھیک چلیے بائی بائی thank you thank you جائے thank you very much چلیے بائی بائی all the best ملتے ہیں شام کو پانچ بجے والی گلاس ٹھیک ہے چلو all the best شکریہ موسیقی